دنیا کی ہر ریس وہی جیتا ہے جو صحیح معنی میں خطروں کا کھلاڑی ہوتا ہے اور سال دوزار سولہ میں خطروں کے سب سے بڑے کھلاڑی بننے جا رہے ہیں پردان منترین نریندر موڈی ان دنوں دنیا میں ایک بڑی ریس چل رہی ہے یہ ریس ہے ٹائم پرسن آف دے ائر کی یعنی دنیا کا وہ دنگل جہاں اس بار پردان منترین نریندر موڈی کے لیے منگل ہی منگل ہے امریکہ کی پرتشت میکزین ٹائم کی اوڑ سے ہو رہی ٹائم پرسن آف دے ائر کی ریس میں ڈانالڈ ٹرم اور پوتن جیسے دھرندر پی ایم موڈی کے سامنے دھول چاٹ رہے ہیں کالیدھن اور بھشتہ چندوستان کے سب سے بڑے آندولن کے اگوائی کر رہے پردان منتری نریندر موڈی اس سال ٹائم پرسن آف دے ائر کی ریس میں سب سے آگے ہیں پی ایم موڈی کو گیارہ پرسنٹ ووٹ ملے ہیں جبکہ وکیلکس کے فاؤنڈر جولین انساجے نو پرتشت ووٹ حاصل کر ٹائم پرسن آف دے ائر کی ریس میں نمبر دو پر ہیں بلادیمیر پتین اور ڈانالڈ ٹرم آٹھ پرتشت ووٹ کے ساتھ سنکت روپ سے تیسرے نمبر پر چل رہے ہیں براک اوباما کو صرف ایک پرتشت ووٹ ملا ہے جو کی نورتھ کوریا کے تانہ شاک کم جونگ ان کے برابر ہیں ٹائم پرسن آف دے ائر کی ریس میں نمبر کے پہلے ہفتے تک پردھان منتری نریندر موڈی امریکہ کے راشتپتی بننے جا رہے ڈانالڈ ٹرم سے بھی پیچھے چل رہے تھے نوٹ بین کے سہسک فیصلے کے بعد ٹائم کا موڈ بدل کر پی ایم موڈی کے پکش میں ہو گیا میں جانتا ہوں میں نے کیسے کیسی طاقتوں سے لڑائی موڈ لی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیسے کیسے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میں جانتا ہوں ستر سال کا انگا میں لوٹ رہا ہوں مجھے جنہ رہی چھوڑیں گے مجھے برواد کر کے رہیں گے نوٹ بین کے مدے پر دیش کا وپکش پردان منتری نریندر موڈی کے خلاف ہو گیا لیکن موڈی بیک فوٹ پر آنے کی بجائے پے خوف ہو کر فرنٹ فوٹ پر کھیلتے رہے اپنی شکار تھی تب آپ نے بھی ایک بار چمنی بند کر دی وہ چمنی بند کر دی تھی تب کونسا تانند ہے جانا مجھے بتاؤ اس کو پوچھا تھا یہ ٹھیک ہے کہ آپ چمنی سے آگے چل نہیں پاتے آپ نے اپنے برابر کا کام کیا ہم نے ہماری برابر کا نوٹ بین کے فیصلے کے بچاؤ میں پی ایم موڈی نے موقع کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے تیور دکھائے ایک ہی وقت میں موڈی نے وپکش پر زبانی حملہ بھی کیا اور اپنی بھاوکتہ سے دیش کی جنتہ کو بھروسے میں لینے کی کوشش بھی کی میں بھائیو بھانوں خرسی کے لئے پاہ دانے ہوں میرے دب پیش پیش。 میرے دب میریار بریار سب کچ دیش کے لیے چھوڑا نوٹ بین پر وپکش اور کچھ ڈیزائنر پترکاروں کے موڈی ویروڈی ایجنڈے کے بعد بھی دیش کے عام لوگوں نے پردھان منتری نریندر موڈی پر اعتبار جتایا ستر سان کی بیواری ہے اور مجھے سترہ مہنے میں مٹا گئی میرے ایماندار دیش واسیو آئیے میرے سرک کلیے سرک پتاکیم تیش کسندر کے باعت میں آپ نے جیزائن دو تان چاہا ہے وہ دینے کا بادہ کرتا نوٹ بین جیسے ساسک قدم کا اثر یہ ہوا کہ وشف منج پر پی ایم موڈی کی لوگ پریتا میں زبردست اچھا لانے لگا جس کا نتیجہ گروہار کو ٹائم پرسن آف دی ایئر کے لیے چل رہی ووٹنگ ریپورٹ میں دکھا ٹائم پرسن آف دی ایئر کے لیے ووٹنگ چار دسمبر تک چلے گی اور سات دسمبر کو ویجیتا کی گھوشنا کی جائے گی بیور پورٹ زی میڈیا ایسے وقت میں جب دیش کا وپکش اور کچھ ڈیزائنر پتھرکار پی ایم موڈی کے نوٹ بین کے فیصلے کا فیروت کر رہے ہیں تب امریکہ اور چین سمیت دنیا کے بڑے بڑے دیشوں میں پدھان منتری نریندر موڈی کا ڈنگ کا بجھ رہا ہے یہاں تک کہ چین بھی کہہ رہا ہے کہ پی ایم موڈی خطروں کے کھلاری ہیں نوٹ بین کے بعد چین کے سرکاری اخبار گلوبل میڈیا نے پی ایم موڈی کو بھیٹا چار کے خلاف لڑائی کے لیے بھی شی جنگ پنگ سے سیکھ لینے کی نصیحت دی تھی لیکن آج چین کے اسی اخبار نے لکھا کہ موڈی کا فیصلہ بے حد بولڈ ہے اور شی جنگ پنگ کو اس سے سبق لینا چاہیے جنگ سے لے کر ہر موڈچے پر بھارت سمیت پوری دنیا کو ہر بار چوکانے والا چین اس بار بھارت کی نوٹ کرانتی سے خود چوک گیا چین کے سرکاری اخبار گلوبل میڈیا نے لکھا ہے بھارت میں پانسو اور ایک ہزار کی نوٹ کو بین کرنے کا فیصلہ حیرت انگیج اور بہادری بھرا قدم ہے پی ایم موڈی کا یہ قدم بھارت میں بھرشتا چار کو ختم کرنے کے لیے ہے نوٹ بین کا اثر کیا ہوگا اس سے چین کو سبک لینا چاہیے لیکن یہ اینڈ نہیں ہے یہ پورن ویرام نہیں ہے میں ہاں کھل کر کے کہتا ہوں یہ پورن ویرام نہیں ہے دیش میں بھرشتا چار کے خلاف موڈی کی مہم شیرشک سے لکھے گئے لیک میں گلوبل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ پی ایم موڈی کے لیے نوٹ بین بہت بڑا دعاو ہے یہ وہی گلوبل ٹائمز ہے جس نے کچھ دنوں پہلے بھرشتا چار سے نبٹنے کے لیے پی ایم موڈی کو جنپنگ سے سیکھنے کی نصیحت دی تھی نوٹ بین کے فیصلے کے لیے پی ایم موڈی کی تاریف دنیا کے کئی دیشوں میں ہو رہی ہے سنگاپور کے اخبار دے انڈیپینڈنٹ نے پی ایم موڈی کی تلنا سنگاپور کے پور پردھان منتری لیک ون یو سے کی تھی اخبار نے لکھا تھا بھارت من نرینڈر موڈی کی روپ میں سنگاپور کے پور پردھان منتری لیک ون یو کا جنم ہو چکا ہے آج کا سنگاپور لیک ون یو کی ہی دین ہے اللہ داری سنگاپور کچھا اچ بچ 사ین قل observations سنگاپور کے پی ایم موڈی کی بے جولد بچ کچھ نمه بچ کنگاپور着 چی زیمد لیکن پید نے مجرم 감 accusations یو کسی مج Ju� ومہتنے وشمد الرحل یا موڈی کی jongانبر جباب گنات بلانجی شکن سنگھ سيوڑا ، سوکے امسائی دکھنے یہ temperیم کے بارے چumi ، تم ان کے موار و número اواج کی بаешь سکسامها دریا ہے موودوا تاریم رسول پرطار کنیس کے لئے ہے چیز سکسام کنا سن براہ تمام ٹو ویسی جلیس ہم نے سکسامها ساکم تباہ ساکم تباہ ہم آجتے ہیں فورپس میکزین سے لے کر بل گیٹس نے بھی نوٹ بین کے فیصلے کو صحیح قدم بتایا بھارت میں پی ایم موڈی کے دھر ویرو دھی مانے جانے والے نیتا اور بیہار کے مکھی منتری نیتیش کمار پہلے دن سے نوٹ بین کے سمرتن میں پی ایم موڈی نے آٹھ نووبر کو پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹوں کو بین کرنے کا اعلان کیا تھا نو نومبر سے پانچ سو اور ایک ہزار کے پرانے نوٹ چلن میں نہیں ہیں ان نوٹوں کی جگہ ہے پانچ سو اور دو ہزار کے نئے نوٹوں نے لی ہے جو رپورٹ سی میڈیا موڈی سرکار کا دعویٰ ہے کہ نوٹ بین سے بھارت کا ورطمان اور بھوشش سمر جائے گا زیادہ تر آرتک ویششگیوں کا ماننا ہے کہ اگر نوٹ بین کا نتیجہ بہتر رہا تو پھر بھارت کی تقدیر سمرتے دیر نہیں لگے گی نوٹ بین سے لے کر سرجکل سٹائک تک پی ایم موڈی نے دھائی سال کے کارکال میں اب تک کئی ایسے داؤں چلے ہیں ایسے فیصلے لیے ہیں جو خطروں کا کھلاری ہی کر سکتا ہے دیکھیں اس رپورٹ میں 26 مئی 2014 کو پردھان منتری پت کی شپت لینے کے بعد نریندر موڈی کا سب سے پہلا فیصلہ تھا کالے دھن کے خلاف سائٹی کا گھٹن لیکن آم چنانب جیتنے کے بعد اور پی ایم بننے سے ٹھیک پہلے ان کا سب سے بڑا ماسٹر شروک تھا شپت گرہن سماروں میں نواز شریف سمیت سبھی ساکھ دیشوں کے پرتی ندھی کو نیو تھا پی ایم موڈی نے اس قدم سے نہ صرف وپکش بھلکی پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا دوسری بار دنیا 25 دسمبر 2015 کو تب حیران رہ گئی جب پی ایم موڈی نواز شریف کے پاریوارک فنکشن میں شامل ہونے افغانستان سے پاکستان چلے گئے پی ایم موڈی کی دوستی کی پہل پر بریک تب لگی جب پاکستان سے آیا تنکیوں نے پٹھان کو ٹیئر بیس پر آتنکی حملہ کر دیا اس کے بعد 18 ستمبر 2016 کو پوری آتنکی حملہ ہوا سبوتوں سے صاف تھا کہ یہ حملہ بھی پاکستان نے کر آیا پوری حملے کے بعد بھارت کا سبر جواب دے چکا تھا 29 ستمبر کو بھارتی جوانوں نے پی ایم موڈی کی نردیش کے بعد ایلو سی پار آتنکی ٹھکانوں پر سرزکل سٹرائک کر دی بھارت کے آکرامک رویے کا اثر یہ ہوا کہ چین جیسے دیش کو بھی یہ ماننا پڑا ڈانلڈ ٹرمپ اب امریکہ کے راستپتی بنیں گے ٹرمپ نے چناؤک رجار میں بھارت کی خوب تاریف کی تھی پی ایم موڈی کے کاریکال کے ڈھائی سال پورے ہو چکے ہیں اور اب ڈھائی سال ہی بچے بھی ہیں پیلحال موڈی کی سب سے بڑی چناؤتی نوڈ بین کو کامیاب بنانے کی ہے کیونکہ پی ایم موڈی کے لیے نوڈ بین سب سے بڑا داؤ ہے جس کی کامیابی انہیں وشف کا سب سے بڑا نیتا بھی بنا سکتی ہے اور ناکامی ان سے کرسی بھی چھین سکتی ہے بیورپورٹ زی میڈیا